اس کہانی میں ہم بینہ نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں بینہ اپنے گھر میں اکیلی تھی اور اپنا گھر چلانے کے لیے آفیس میں کام کرتی تھی بینہ کی زندگی میں سب کچھ صحیح تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی ایکچول میں وہ اپنے چھوٹے آموں کو دیکھ کر بہت دکھی رہتی تھی اور وہ اس کے لیے دبا بھی کھا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے چھوٹے آم بڑے نہیں ہو رہے تھے اسی بات کا اسے سب سے زیادہ دکھ تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے گھر کے باہر دو آدمی کھڑے رہتے تھے جن کا نام روڈی اور کارلو تھا یہ دونوں ہر آنے جانے والی عورت کو چھیڑا کرتے تھے لیکن جب بینہ ان کے سامنے سے گزرتی تھی تب وہ اپنا مو فیر لیتے تھے اس کے بعد ہم بینہ کو اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں بینہ کے آفیس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تھی لیکن وہ اس کی چھوٹی چھاتی دیکھ کر بینہ کا مزاک اڑاتی تھی بینہ کا بوس بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا بینہ ہارڈ ورکنگ لڑکی تھی لیکن اس کا بوس کا بھی بھی اس کے کام پر دھیان نہیں دیتا تھا وہ صرف انہی لڑکیوں پر دھیان دیتا تھا جن کے بڑے بڑے عام ہوتے تھے اور ان لڑکیوں کی تعریف کر کے انہیں پرموشن بھی دیتا تھا آفیس میں بینہ کا صرف ایک ہی دوست تھا جس کا نام ٹیم تھا بینہ جب بھی اپنی چھوٹی چھاتی دیکھتی تھی اور دکھی ہوتی تھی تب ٹیم اسے خوش رکھنے کے لیے کہتا تھا ٹیم اسے سمجھاتے ہوئے کہتا تھا تم پہلے ہی بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اپنی باڈی میں کوئی بھی چینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیم کے سمجھانے کے بعد بینہ تھوڑا اچھا محسوس کرتی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بینہ کا ایک بوئی فرینڈ بھی تھا جس کا نام بابی تھا بینہ کو لگتا ہے بابی اس سے پیار کرتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا بابی بینہ سے زیادہ اس کے پیسوں سے پیار کرتا تھا وہ بینہ سے صرف پیار کا ناٹک کر رہا تھا جس سے بابی کے خرچے پورے ہو سکیں بینہ کو ہمیشہ لگتا تھا اس کی لائف میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ صرف اس کے چھوٹے آموں کی وجہ سے ہیں اور وہ بلکل بھی خوبصورت نہیں لگتی اسی لئے سبھی اس کا مزاک اڑاتے ہیں وہ ہر حال میں خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی جس سے کوئی بھی اس کا مزاک نہ اڑا سکے اسی سہر میں ایک ڈاکٹر تھی جس کا نام ڈاکٹر کیٹ تھا اور وہ اپنی سرجری سے کسی کو بھی خوبصورت بنا سکتی تھی لیکن وہ دیکھنے میں تھوڑی سٹکے لی تھی ایکچول میں ڈاکٹر کیٹ شیطان کو مانتی تھی اور وہ چاہتی تھی دھرتی پر شیطان کا راز ہو ایک دن پریشان ہو کر وینا ڈاکٹر کیٹ کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آمو کی سرجری کروا سکے وینا نے ڈاکٹر کیٹ کا بہت نام سنا تھا اس لئے وہ اس کے پاس آئی تھی ڈاکٹر کیٹ وینا کی ساری باتیں سنتی ہے اس کے بعد وہ سرجری کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے وہ سرجری سے پہلے وینا سے کہتی ہے شیطان نے چاہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وینا کو یہ بات سن کر لگتا ہے کیٹ مزاک کر رہی ہے اگر کسی کو اچھے لپس چاہیے یا کسی کو اچھی ناک چاہیے تو وہ اپنی شیطانی چیزوں کی مطل لیتی تھی آج وہ وینا کو ہر حال میں خوبصورت بنانا چاہتی تھی اس کے لئے وہ اپنی سامان کی مطل لیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی صبح کو وینا کے دونوں عام بڑے ہو چکے تھے اور وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی اب اسے دبا کی بلکل ضرورت نہیں تھی اس کے بعد جب وہ باہر نکلتی ہے تب روڈی اور کارلوز کی خوبصورتی دیکھ کر حقہ بکہ رہ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آفیس میں باس کافی گصے میں تھا کیونکہ بینا ابھی تک آفیس نہیں پہنچی تھی بینا کا دوست ٹیم باس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ جلدی ہی آ جائے گی تب ہی اچانک سے ان دونوں کی نظر وینا پر پڑتی ہے اور وینا کا یہ نیا لوگ دیکھ کر دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں باس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں وہ بہت کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن وینا کو پرموشن دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پرموشن ہونے کے بعد وینا کو ایک نیا کیبن مل جاتا ہے اس کے بعد ٹیم بہاں پر آ کر اسے بدائی دیتا ہے وہ وینا کی چھاتی دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا لیکن وینا اسے سرجری کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لڑکیاں وینا کی چھاتی دیکھ کر پہلے اس کا مزاک اڑاتی تھی آج وہ اس کی چھاتی دیکھ کر جل رہی تھی یہ سب دیکھ کر وینا بھی بہت خوش تھی اور وہ اندر ہی اندر ڈاکٹر کیٹ کو دل سے تھائنکیو بول رہی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب رات میں وینا اپنے گھر پر آتی ہے تب وہ بھی اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ وینا کا نیار اوب دیکھتا ہے تب وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج کے بعد میں صرف تم سے پیار کروں گا اور تم سے کبھی پیسے نہیں مانگوں گا اس کے بعد یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں باتیں کرتے ہوئے بینا سو جاتی ہے بینا کو سوتا دیکھ کر وہ بھی کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بینا کے ٹاپ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے وہ جیسے ہی بینا کے ٹاپ میں ہاتھ ڈالتا ہے تب ہی کوئی چیز اس کے ہاتھ پر کاٹتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا ہاتھ کھا جاتی ہے اس کی دردناک چیخے سن کر بینا بھی جاگ جاتی ہے بینا بھی اس کا ہاتھ دے کر چلانے لگتی ہے وہ بھی گسے میں بینا سے کہتا ہے تمہارے آم میرا ہاتھ کھا گئے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد بینا اپنے کمرے میں سو رہی تھی پھر وہ اچانک سے اٹھتی ہے اور نیند میں ہی چلنے لگتی ہے جب وہ اپنے گھر سے باہر آتی ہے تب روڈی اور کارلو وہاں پر تھے وہ جب ان کے پاس آتی ہے تب روڈی اور کارلو کو لگتا ہے بینا اپنے بدن کی پیاس بھجانا چاہتی ہے اور اس لیے وہ ان دونوں کے پاس آئی ہے اس کے بعد بینا جیسے ہی گلی میں جاتی ہے ایک بندہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے بینا انہیں مزہ دینے کے لیے آئی ہے لیکن ایکچول میں وہ انہیں سزا دینے کے لیے آئی تھی پھر وہ روڈی کو مارتی ہے اور اس کے بعد کارلو کو بھی مار دیتی ہے ایکچول میں ہی سارا کارنامہ وینا کے دونوں آموں کا تھا ایکچول میں وینا کی چھاتی ایک سیطانی چھاتی تھی اور وہ انسانوں کا خون پینا چاہتی تھی اس کی چھاتیوں کو جب بھی بھونک لگتی تھی وہ وینا کی باڈی کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنی پیاس بجاتی تھی اگلی صبح وینا آرام سے اٹھتی ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کل رات اس نے دو مرڈر کیے ہیں اس کے بعد وہ آفیس جاتی ہے اور آفیس میں کام پورا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر باپس آ رہی تھی تب ہی راستے میں اسے سینڈی ملتی ہے سینڈی بھی اسی کے آفیس میں کام کرتی تھی خراب موسم ہونے کی وجہ سے سینڈی اسے اپنے گھر چلنے کے لیے کہتی ہے سینڈی کا گھر پاس میں ہی تھا وینا اس کی بات مان جاتی ہے گھر جا کر یہ دونوں ساتھ میں نہانے لگتے ہیں تب ہی باتوں ہی باتوں میں سینڈی وینا کا مزاک اڑانے لگتی ہے وینا کی چھاتی کو بلکل بھی برداس نہیں ہوتا اور وہ وینا کی باڈی کو کنٹرول کر کے سینڈی کو مار دیتی ہے اس کی اگلی صبح وینا اپنے روم میں اٹھتی ہے اور وہ پھر سے سب کچھ بھول چکی تھی اسے صرف اتنا ہی یاد تھا وہ سینڈی کے گھر پر گئی تھی اس کے بعد کا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا اس کے بعد وہ آفیس جاتی ہے اور پورا ٹائم یہی سونچتی رہتی ہے لنچ ٹائم میں وہ ڈاکٹر کیٹ کے پاس جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے شاید میری چھاتی میں کچھ گڑ بڑ ہے میں سب چیزیں بھولنے لگی ہوں تب ہی ڈاکٹر کیٹ کہتی ہے تو میں خوبصورت بنانے کے لیے میں نے شیطانی چھاتی کا استعمال کیا ہے اور یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیٹ کی باتیں سن کر وینا بہت ڈر جاتی ہے اور کیٹ سے پوچھتی ہے میں پہلے جیسی کیسے بن سکتی ہوں ڈاکٹر کیٹ کہتی ہے میں اس سب میں تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتی یہ سن کر وینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ پھر سے اپنے آفیس میں کام کرنے لگتی ہے کام کرتے ہوئے اسے بہت رات ہو چکی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تب ہی اس کے پاس اس کا بوس آتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتا ہے پھر اسے پینے کے لیے دارو دیتا ہے اور سڈیوز کرنے لگتا ہے اس نے دارو میں بھی ہوشی کی دبا ملا کر رکھی تھی جسے پینے کے بعد وینا بھی ہوش ہو جاتی ہے ایکچول میں جب سے بوس نے بینا کا نیا لگ دیکھا تھا وہ پوری طرح پاگل ہو گیا تھا اور وہ اس کی چھاتیوں کو دیکھنا چاہتا تھا اور انہیں دبانا چاہتا تھا وہ جیسے ہی انہیں ہاتھ لگاتا ہے وینا کی چھاتی اس کی باڈی پر کنٹرول کر کے بوس کو مار دیتی ہیں اس کے بعد وہ آفیس سے باہر آتی ہے اور اس کے سامنے جو بھی آ رہا تھا وہ انہیں تڑپا تڑپا کر مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہاں پر ٹیم بھی آ جاتا ہے اور وہ وینا سے کہتا ہے تمہیں ایسی بلکل بھی نہیں ہوں تمہاری باڈی پر کسی نے کابو پا لیا ہے تمہیں اپنے آپ کو باہر لانا ہوگا ٹیم کی یہی باتیں کام کرنے لگتی ہیں اور وینا ہوش میں آ جاتی ہے اس کے بعد وہ بہت مشکل سے اپنی دونوں چھاتیوں کو اکھاڑ کر فیک دیتی ہے دیت کی وجہ سے وینا بھی ہوش ہو جاتی ہے اور سیطانی چھاتیاں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں کہانی کے لاسٹ میں تمہ اور وینا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں دوسری طرف وہ بھی اپنا نیا ہاتھ لگبانے کے لیے ڈاکٹر کیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ سیطانی چھاتیاں آج بھی لوگوں کو مار کر ان کا خون پی رہی تھی اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں